ٹیک نوروزم آپ کا سواگت ہے آئیے دوستو نئے ہفتہ شروع ہو گیا ہے گرمہ گرم خبریں آپ کے سامنے حاضر ہیں چن چن کے لاتے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو بڑا مزا آ جائے ویسے دوستو ہم نے کچھ انٹرسٹنگ ویڈیو سپلوٹ کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے جا کے دیکھیں ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائب کرے کر دیکھئے انسٹرگرام ٹوٹر پر فالو کریے بہت سارے انفرمیشن آپ کو ملتی ہے ابھی طرح جلدی میں ہوا آج کیونکہ ہمیں ایک لائف سیشن کرنا ہے اگر کچھ گڑ بڑی ہوتی اس کے لئے معافی چاہتے ہیں سپورٹ کریے سبسکرائب کریے آج کی ٹیک ٹوز پر خوب سارا پیار دیجئ لائک کریے اور فٹا بڑ سا آج کی ریکٹوز شروع کرتے ہیں پہلے کے برے شروع بات کرتے ہیں لاوہ سے لاوہ والے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا مین سٹریم لانچ کرنے کا سامنے آ چکا ہے جو کی ہم میکرو میک سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اب لاوہ کر رہا ہے لاوہ اگنی ٹو ان کا ایک بڑیہ 5G فون آ رہا ہے جس میں ڈائیمنٹ سیٹی سیون زیرو فائف زیرو یہ بیسکل ڈائیمنٹ سیٹی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاوہ کا سب سے بڑا لانچ ہے اور ہمیں ایک انڈین برینڈ کی طرف سے ایک زبردوس فون دیکھنے کو بلے گا اور یہ 20,000 کی رینج کا ہوگا ایسا بتا جارہا ہے اگر اس پرائز رینج پر آتا ہے تو میرے سب سے کافی اچھا فون ہے اور اگر آپ کس کے انموکسنگ چاہیے تو کمنٹ میں نا ضرور بتانا موٹو ریزر 40 ultra ہاں کچھ ویسے نام ہونے والا ہے موٹو راک کا upcoming powerful flip phone کا جن میں سب سے بڑی cover display ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے almost 3.5 inch کی اور اس کی کچھ photos وغیرہ تھے جن میں دو کیمرہ جو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ cover کر کے انہوں نے display دیا اب یہ کیسے کام کرے گا ابھی don't know بٹھاں دیکھ کر تو ایسی لگ رہا ہے کہ بھائی پیچھے والا display آج کل بہت کچھ کر کے دے گا مطلب بہاروالا آپ کو اندر زیادہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب سپون میں کافی ساری چیز ہوگی snapdragon 8 plus gen1 وغیرہ ہوگا اور definitely premium price ہوگی بڑھ دیکھتے اگر اس کو بھی انڈیا میں لے کے آتے تو جیسے کی سیمسنگ flip ہے اوپو کا ہے موٹرل ابھی آئے گا تو کامپوڈیشن کافی تکڑا ہو جائے گا galaxy s23 fan edition جی ہاں پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ بند ہو گیا پھر باتیں ہو رہی تھی آرہا ہے پھر بولے بند ہو گیا پھر بولے آرہا ہے پھر بند ہو آتا اب بولے پھر آرہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس میں آپ کو پچاس میگا پکسل ویر کیامرا oes کے ساتھ 12 میگا پکسل ultrawide اور ایک آپ کو telephoto sensor بھی ہوگا exynos 2200 یہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لے گا اگر snapdragon 8 plus gen1 وغیرہ ڈیوز کرتا جو آج کل دوسری companies کر رہی ہے تو میرے کیا سے بہتر ہوتا باقی تو آپ کو نورمالی ساری سپیکس جو ہے وہ s22 یا s22 نہیں s20 fan edition s21 fan edition جی ساملے گا کیونکہ s22 fan edition تو آیا نہیں تھا anyways دیکھتے ہیں اب یہ phone کتنے اچھی price پر آتا ہے اور کیا کچھ خاص ہوتا ہے تو ہمیں کچھ مہنگوں میں ہی پتا چلے گا nothing phone 2 کو لے کر کافی بڑی خبر آ رہی ہے finally officially یہ phone confirmed ہو گیا کہ British summer میں میں سارے لوگوں کی tweets دیکھ رہا ہوں سب سمر لے کرے سمر لے کرے سمر لے کرے بھائی انڈیا کا سمر جون جولائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہنگ میں باریچ ہوتی کہیں کیا ہوتا ہے کہیں کیا ہوتا ہمارا سمر تو ہے وہ ماہ اپریل میں جون something ایسا ہوتا ہے اب انڈیا میں بہت بڑا انڈیا سب کا الگلے climate ہوتا ہے لیکن اس لیم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ سمر کیا انڈیا کا but British summer جو ہوتا ہے وہ جون کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سپٹیمبر تک رہتا ہے تو اس کے بیچ میں انہوں نے بولا ہے کہ یہ phone launch ہو جائے گا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ photo جو آیا تھا اس میں پیچھے ایک slider دیا یہ alert slider جیسے آپ یہ پتہ نہیں کیس طرح کیا کام کرے گا یہ کچھ شور نہیں بس تھوڑی وہ جلکیاں اس کی آپ پر باہر نکل کر آئیتی باقی تو دیکھتے کہ اس phone میں اور کیا خاص surprises ہوتے جب آئے گا تو پتہ چلے گا price کیا ہوتی ہے اس بار پریمیم ہوگا لیکن unboxing کر کے آپ کو سب کچھ بتائے گے ویسے دوستو uber کی اندر ابھی ایک بہت ہی funny list سامنے نکل کر آئیے اس کے لئے مجھے اپنے phone کو ہاتھ میں ہی لینا پڑے گا کیونکہ کافی سارے چیزیں یہاں پر بتا جاتے کہ uber میں لوگ اپنی گاڑیوں میں کیا کچھ بھول جاتے شب سے پہلے یہاں پر ٹی وی unique items کی بات کرے تو ٹی وی یہاں پر ٹی وی گاڑی میں اگر کئی لے کے جا رہے یہاں سے بہا تو کیسے بول سکتے ہو ٹی وی اتنا بڑا اس کے بعد یہاں پر پیکٹس آف ملک ہے بروم جادو اگرہ ہے اور بھی بہت سارے چیزیں اس کے علاوہ phone سب سے زیادہ لوگ آج کل اگر most common items کی بات کرے تو phone سب سے زیادہ لوگ بھولتے ہیں wallet آج کل یہ بھی ہوتا ہے کوئی girlfriend نہیں بولتا ہے ایسا کبھی ہوا نہیں اس کے بعد دل سب سے زیادہ بھولکڑ ہے ایسا مطلب لوگ وہاں پر زیادہ بھولکڑ ہے اس کے بعد اس کے بعد ممبئی ہم آتے ہیں اور پھر ہائیدر آباد بینگلور ہے اور دیو بھی بتایا کہ کون سے دین کون سا مہینہ یہ سب سے زیادہ common ہوتا ہے چیزیں بھول لے کبھی آپ نے کبھی کوئی چیز اپنے cab میں کہیں بھولا ہے اوبر کے علاوہ سب جگہ میں نے ایک بار پانی کا بھولا تھا بس آپ مجھے اپنا کمنٹ میں ضرور بتایا ویسے ریال می والوں نے فائنلی ریال می 11 سریس چینہ میں لانچ کر دی ہے ریال می 11 11 pro اور pro plus یہ تین فونس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ریال می 11 میں ڈائمنٹ 36 020 کچھ نیا نہیں ہے یہ وہی ڈائمنٹ 378 جیسا یہ تھوڑا بہت ایدھو تو ٹویک ہوا ہے پاگیا amoled ڈسپلے 90 hertz refresh rate اس کے لئے آپ کو 4800 something image کی بیٹری ہے 33 watt کی چارجیں گے 64 کا کیامرا ہے اور یہ اس کے لئے 19 ہزارت ہوتا ہے چین میں 8 gb ram 250 612 aic start ہوتا ہے chipset کے سافر سے مجھے لگتا ہے کہ price زیادہ ہوگی کیونکہ پراز میں under 150000 category پر ملتا ہے اور ریال می 11 pro اور pro plus آپ کو ویسے سیم دیکھنے کو ملتے ہیں فرقی ہے کہ ایک میں 200 megapixel camera 100 megapixel with OAS 100 volt charging ہے تو ایک میں 67 اس میں 32M Benga مثلسی 16 Megapixel جو کم بول رہا ہو ویال می 11 pro है جو زیادہ بول رہا ہوا 11 pro بانکہ دو نو میں سیم ڈامن سٹی 7050 جو کی ڈامن سٹی 1080 جو پریویس جنریشن گون کے تھا ویسے جب سٹ ایسے تھوڑا بودی دور ٹویک کیا ہے باقی ان کی پرائز جو ایک کی زیادہ سے سٹارٹ ہوتی ہے 8GB RAM 250GB storage realme 11 Pro کی بات کرو ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ فونس آئیں گے لیکن اسے پہل ہم کوشش کریں گے انبوکسنگ آپ کو ضرور دے گے گوگل آئیو ہائیلٹس تو بنتا ہی ہے 2023 کا گوگل کا سب سے بڑا ایونٹ فائنلی ہو چکا ہے پہلے انڈرویڈ 14 کی بات کریں تو ابھی یہ بیٹا میں ہی چل رہا ہے ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے ایسی برینڈ سے جنہوں نے آناؤنس کر دیا تھا مطلب گوگل نے آناؤنس کر دیا تھا کہ آپ خود سکرین پر دیکھ سکتے اس میں آئیکو، لینوو، نتنگ، ونپلس، اپپو، ریل می، ٹیکنو، ویو شاومی ساری فون برینڈ سے ان کی طرف سے جو ان کے لیٹسٹ فونس ہوگے انہوں نے آپ کو انڈرویڈ 14 کا اپ ڈیٹ ملے گا اسی کے ساتھ فائنڈ میں ڈیوائیس جو ہے دوستو تو اب آپ کو آپ کے ہیڈ فونس، یہ برٹس، ان کو بھی ڈوننے کا موقع دے گا ساتھ ساتھ آپ کو گوگل پکسل ٹیپ دیکھنے کو ملتا ہے بڑی سکرین آپ کو ملتی ہے تینسر جی ٹو ہے اور یہ کچھ 500 ڈالر سمتنگ مطلب چاریز زیر کے اوپر یہ لیکن انفرچنیٹلی بولتے ہیں کہ یہ انڈیا میں نہیں آئے گا پکسل فولڈ آیا ہے جو کہ کافی مہنگا ہے آل موشت آپ کو دیڑ لگ کے آس پاس ملتا ہے بیزلز بھی اینڈر آپ کو اتنے خاص نہیں ملتے ہیں اینویس فون ٹھیک ہے لیکن یہ بھی انڈیا میں بولتے ہیں نہیں آئے گا گوگل سرچ نے آپ اے آئی انٹیگریٹ کر دیا ہے کوئی بھی چیز آپ سرچ کرو گے تو آپ کو ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے دندے پلات پڑ گئی وہیں پر آپ کو سارے ریزلٹس ڈیٹیل میں دے دے گا ایسا ہو جائے کہ آپ بولے گا ہے کیا بات ہے ہاں تو انہوں نے یہ اے آئی انڈیگریٹ کیا ہے گوگل بارڈ بھی آگیا ہے چیٹ ڈی پیٹ کو ٹکڑ دینے کے لیے تو پوری کی پوری اوفیشل ویب سائٹ انہوں نے انڈیا میں بھی آویلیبل کر دیا ہے اور ہاں فائنلی پکسل سیون اے یہ آگیا ہے یہ گلوبل پرائیس جو تھی اس کے آس پاس ہی ہے انڈیا کے اندر کچھ آپ کو 44 یا 43000 کا ہے آفر پر چارج 40 در تک مل جاتا ہمارے پاس بھی ہے پکسل سیون اے اس کے انبوکسنگ کر کے آپ کو بتائیں گے باقی گوگل آئیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کچھ انٹریشنگ چیز آپ کو لگی اس میں سے کمنٹ میں ضرور بتانے ڈیل کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو ایک بڑیا ڈیجیٹل ویئنگ سکیل چاہیے جہاں پر آپ اپنے سوٹ سوٹکیس وغیرہ دوسری بھی چیزوں کا اگر آپ کو تولنا ہے تو گر بیٹے 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 اگر آپ کو آرڈر دینا ہے تو ایمزون پر آپ اس کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں گیمنگ یہ بات کرتے ہیں ایسا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس میں تیس ہزار کروڑ ورٹ انڈسٹری ہو جائے گی کتنا 29 ہزار کروڑ جبکی دو ہزار ایک کس میں یہ صرف تیرہ صرف نہیں بہت ہے تیرہ ہزار چھوڑ بات پچیس میں اتنا سارا ہو جائے گا پھر تو آگے چل کے ٹیکسس بھی لگنے والے آنلائن گیمنگ کی اوپر بہت سارے سیکشن ہونے والے الگ طریقے کی لاؤز آئے گئے ایسے بھی ہاں پر بتایا جائے لیکن گیمنگ کا مارکٹ اتنا زیادہ انڈیا میں گروہ ہو رہا ہے جس کی کوئی حد میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو کیا آپ یہ گیمنگ ہیں یا گیمنگ کا شوق وغیرہ رکھتے کسی بھی طریقے کا کمنٹ میں ہے نا ضرور بتانا کیا آپ کو بتایا دوستو ورلڈ کا سب سے پہلا 3D printed bridge جو bridge ہم cross کرتے نا اس میں 3D bridge یہاں پر بنایا گیا یہ Holland میں ہے اور یہ اتنا خوبصورت دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ رو بھائی کیا بات ہے 6 مہینے کے اندر انہوں نے یہ بنایا ہے اور اس کے اندر 4500 kg of steel کا استعمال کیا گیا لائک کریں تب تک کے لئے always keep smiling